ملک میں ایک سیاسی جماعت جس کو تحریک انتشار بھی ہم کہتے ہیں اور ٹی ٹی پی ٹی آئی بھی کہتے ہیں تحریک طالبان پاکستان تحریک انصاف اس کی شروع سے کوشش رہی ہے کہ اس ملک میں جو سیاست کی جائے وہ انتشار کی سیاست کی جائے تشدد کی سیاست کی جائے اور اس ملک کے حالات کو خراب کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس ملک میں ایکنومک سٹیبلیٹی برنو کا واقعہ آپ کے لوگوں نے خود کیا مسلح جتھے آپ نے بھیجے مسلح جتھوں نے وہاں پہ فائرنگ کی دہشتگردی کا جہاں واقعہ ہوا وہاں پہ لوگوں کو لڑانے کی کوشش کی دنگا فساد کروانے کی کوشش کی اللہ کا شکر ہے ہم بڑے نقصان سے بچ گئے ٹی ٹی آئی دہشتگرد جماعت ہے ملک کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو منطقی انجام تک پہنچا کر دم لیں گے پیپلز پارٹی آرٹیکل سکس کے معاملے پر ہمارا ساتھ دے گی پی ٹی آئی والے ہمیشہ لاشوں کی تلاش میں رہتے ہیں بنو واقعہ تحریک انصاف نے خود کیا تاجروں کی امن مارچ میں دیگر جماعتوں کے ساتھ تحریک انتشار بھی شامل تھی کیا امن مارچ میں لوگ مسلح ہو کر آتے ہیں جہاں دہشتگردی کا واقعہ ہوا وہاں فائرنگ کی گئی ملک میں ادم استحقام اور انتشار پی ٹی آئی کا منشور ہے صوبائی حکومت کی تحقیقاتی کمیشن کو مسترد کرتے ہیں ہم سیاسی انتقام کے خواہش من نہیں رہے نہ لیا ہے نہ لیں گے بانی پی ٹی آئی کو جیر میں بہترین لائف سٹائل میں اثر ہے مظلومیت کا پرچار کرنے سے بانی پی ٹی آئی کو ریلیف نہیں مل سکتا کسی رکنے اسیمبلی کو اپروچ کیا نہ توڑنے کی کوشش کی وزیر اطلاعات اتا تارڑ کی نیوز کانفرنس سو کالڈ منصف نے ایک سازش کر کے پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کی برپور کوشش کی کہ غریب آدمی کا علاج سو فیصد فری ہوگا نام نیاد منصف نے کوئی کبھی نہیں کی جب بجلی کے اندھیرے تھے اور بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی یاد کریں دوہزار نوہ دس گیارہ آپ کو یاد ہوگا اچھے مہینے میں ہم اندھیرے ختم کر دیں گے وہ میرا بڑا مزاق بنایا گیا نواز شریف کی قیادت میں بیس بیس گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ پورے ملک میں ختم ہو گئی ایک نام نیاد منصف نے پی کے ایل اے کو تباہ کرنے کی سازش کی عوام کی ترقی صحت اور تعلیم پر کبھی سیاست نہیں کرنی چاہیے دوہزار گیارہ میں بیس بیس گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی چھے مہ میں اندھیرے ختم کرنے کی بات پر میرا مزاق اڑایا گیا نواز شریف کی قیادت میں مول سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کر دیا گیا تھا معاشی اور سیاسی استحقام ہوگا تو جنہ میڈیکل کامپلیکس ایک سال میں مکمل ہو جائے گا طریبوں کا مفت علاج ہوگا ہسپیٹل کے لیے تمام وسائل دیں گے وزیراعظم شہباز شریف کا جنہ میڈیکل کامپلیکس کے استنگے بنیاد ہی تقریب سے خطاب پاکستان کی پنجاب کی پہلی ائر ایمبیننس شروع کرنے جاتا ہے میرا مقصد یہ ہے کہ خدا نہ خاصتہ کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگ اپنی لیمز اور اپنے جو آزاں ہیں یا اپنی جانیں جو ہیں وہ اس بات سے اس فسیلٹی کے نہ ہونے کی وجہ سے گواہ دیتے ہیں بچائیں ہر شہری کی جان وزیراعظم مریم نواز نے خواب سچ کر دکھایا ملکی تاریخ میں پہلی بار جان بچانے کا گولڈن آر شروع عام شہریوں کو بھی ائر ایمبینس کی سہولت مل گئی میاں والی میں چھت سے گرنے والی مریضہ گولڈن آر میر آبلپنڈی منتقل ڈاکٹر رزوان اسیر کی نگرانی میں ڈاکٹرز نے حلیمہ بی بی کا آپریشن کیا چالی سالہ حلیمہ بی بی چھت سے گرنے کے باعث تشویش ناکھالت میں تھی مریضہ کی جان بچانے کے لیے فوری بڑے ہسپٹل منتقلی ضروری تھی مریم نواز رحمت کا فرشتہ ثابت ہوئیں اللہ تعالیٰ انہیں زندگی اور کامیابی دے حلیمہ بی بی کے اہل خانہ کی وزرالہ پنجاب کے لیے دعا جس نے ایک جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کیا مریم نواز کا حلیمہ بی بی کے اہل خانہ کو پیخام دعا اور دلی آرزو ہے کہ ہر شہری کی زندگی سے ہر دکھ مٹا دوں بہترین اور بروقت علاج پنجاب کے ہر شہری کا حق ہے وزرالہ پنجاب مریم نواز پیسٹی پیمنٹ وجلی سارفین کے لیے دردے سر گزرشتہ سال آر بی پیس کو دوبنا سے دی زیادہ ادائیوں کا انکشاف گزرشتہ سال ایک ہزار ایک سو اٹھانوے عرب کی بجلے خریداری ادائیوں میں تین ہزار ایک سو ستہائیس آر روپے کی ادائییاں ایک سال میں آر بی پیس کو بجلے خریدے بغیر ایک ہزار نو سو ان پیسٹی پیمنٹ کی گئی آر بی پیس کو کل ادائیوں میں ارٹیس فیصد پیداواری لاغت باسٹھ فیصد کپیسٹی پیمنٹ کا انکشاف پچاسے فیصد آر بی پیس کی پیداوار پچاس فیصد سے کم ادائییاں سو فیصد کی گئی سفر پیداوار والے پاور پلانٹ کو ایک سال میں چھالیس ارب چالیس کروڑ کپیسٹی پیمنٹ ادائی زیرو فیصد پلانٹ فیکٹر والے پلانٹ میں ہیپ کو کیپ کو ایچ سی پی سی شامل چار فیصد پیداواری پلانٹ کو سات ارب سے ازار کی ادائی آر فیصد پیداوار والے نندیپور پلانٹ کو پندرہ ارب ہی کپیسٹی پیمنٹ ادائی گوھر اجاز کا بجلی کا ایک یونٹ ایک پاور پلانٹ سے سات سو پچاس روپے میں خریدنے کا انکشاف حکومت آئی پی پیس موہدوں کی وجہ سے ایک پاور پلانٹ سے سات سو پچاس روپے فی یونٹ بجلی خرید رہی کول پاور پلانٹ سے اوستن دو سو روپے فی یونٹ بجلی خریدی جا رہی سولر اور ونٹ پاور پلانٹ سے پچاس روپے فی یونٹ بجلی مل رہی یہ تمام پاور پلانٹس 20 فیصد سے کم کپیسٹی پر چل رہے ان آئی پیز کو 1.95 ٹریلین روپے کی اداگیاں ہو چکی حکومت 3 پاور پلانٹس کو 370 ارب روپے ادا کر رہی جو کہ 15 فیصد لوڈ فیکٹر پر چل رہے 40 خاندانوں کے خلاف آواز اٹھائی ہے تاکہ ملک کو بچایا جا سکے حل صرف ایک ہے 9 کپیسٹی پیمنٹ آئی پیز کو صرف بجلی کی پیداوار کی رقم ادا کی جائے آئی پیز میں 52 فیصد حکومت کے ہیں اور 28 فیصد پاکستانی پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں 60 روپے فیل یونٹ کرپٹ معاہدوں کی وجہ سے ادا کیا جاتے ہیں سابق ویفا کے وزیر گوھر ایجاز نے ڈیٹا شیئر کر دیا وزیر دفاع خالج آسف بھی کپیسٹی پیمنٹ پر خاموش نہ رہے سکے 35.5 روپے کے فیجنل گنیادی ٹریف میں کپیسٹی پیمنٹ 18 روپے ہے معاشر ترقی اور بجلی کے زیادہ سے زیادہ استعمال سے کپیسٹی پیمنٹ میں کمی لائے جا سکتی ہے ساروین کو بنیادی ٹریف میں آٹھ روپے فیجنل ٹیکس بھی ادا کرنے پڑھتے ہیں جس کی بنیادی وجہ ٹیکسٹوری ہے ٹیکسٹوری بند ہو جائے تو بلو سے ٹیکسٹس کا اضافی بوجھ بھی ختم کیا جا سکتا ہے وزیر دفاع خالج آسف کا ایکسپر پر غا تھر کا کوئلہ استعمال کرنے سے توانائی بجلی کی قیمت پر بہت بڑا اثر پڑے گا مقامی کوئلے کے استعمال سے بجلی میں ڈھائی روپے یونٹ کمی ہو سکتی ہے پاکستان کو درامدات میر سالانہ دو سو ارب روپے سے زیادہ کی بچت ہو سکتی ہے پاکستانی زر مبادلہ زخائر پر دباؤ کم ہونے سے چینی پاور پلانٹس کو فائدہ ہوگا چینی بجلی گھروں کو درامدگی کوئلی کی بجائے تھر کا کوئلہ استعمال کرنے کا کہیں گے منافع کی واپسی آسان ہوگی ڈالر کی صورت میں بہتر منافع کی پیشکش ہوگی پیفاقی وزیر دفاع نائی اویس لغاری کی غیر ملکی خبر ایجنسی سے گفتگو تحریک تہا خزین پاکستان کے جمعے کو ملک بھر میں اتجاز کی کال ہمارے ارکان اسیملی کو دباؤ میں لاکر وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی جارہی ہے سیاست جماعتوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے مہنگائی کے دفاع نے عوام کو تباہ کر دیا ہمارا احتجاج ملک میں بگڑتے اب نومان کی صورتحال کے خلاف ہوگا احتجاج بانی پی ٹی آئی برشا بی بی کی گرفتاری کے خلاف ہوگا پاکستان کے ہر طبقے کو احتجاج میں شریک ہونا چاہیے سابق سپیکر قومی اسیملی آصد کیسر کی گفتگو جی ڈی اے سمیت دیگر سیاست جماعتوں کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت مولانا فضل الرحمن تحریک انصاف سے انتقام لے رہے ہیں پی ٹی آئی نے خیبر پختونخواہ میں جیشو آئی کا منڈیٹ چوری کیا مذاکرات کی ابتداء میں ہی بیریسٹر گوھر منحارف ہو گئے گنڈاپور کے حد کے عزت کے نوٹس کی کوئی حیثیت نہیں جس کی عزت نہیں وہ حد کے عزت کا نوٹس کیا دے گا گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی میڈیا سے گفتگو علیمین گنڈاپور کو پی ٹی آئی حکومت کی دس سالہ کارکردگی پر مناظرے کا چالنج نیا توشہ خانہ ریفرنس بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کا شامل تفتیش ہونے سے انکار نیپ ٹیم اڈیالا جیل میں دھائی گھنٹے انتظار کے بعد واپس لوٹ کے بانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی نے وقلہ کے غیر موجودگی میں تفتیش میں شامل ہونے سے انکار کیا تفتیش مکمل نہ ہونے پر نیپ کی جانب سے دونوں کا مزید ریمان لینے کا امکان توشہ خانہ نئے کیس میں مانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کا آٹھ روزہ ریمان آج مکمل ہوگا مانی پی ٹی آئی اور بشتہ بی بی کی احتساب عدالت میں پیشی کا امکان